آسلام علیکم نادی پروگرام میں آپ کے آواز یہ پیچھے آپ تصویر دیکھ رہے ہیں امریکہ کی یہ فیملی ہے اور ان کے ساتھ کیا ہوا آج اس پر بات کریں گے ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے یورم میں ہو یا پاکستان میں ہو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہم ایسے فیصلے کر لیتے ہیں جس میں نہ تو وہ ہماری اوقات کے برابر ہوتے نہ ہمارے بچٹ کے برابر ہوتے اور نہ ہی ہم حالات سے مقابلہ کر کے اپنا کوئی بچٹ تدیل کرنے کی کوالٹی رکھتے میں نے یورم میں بھی دیکھا پچھلے چند مہینے پہلے میری ملاقات ایک فیملی سے ہوئی اور پتا چلا وہاں باتوں باتوں میں کہ دو بچے تھے ان کی شادی ہوئی اور پھر لیگی ہوگی جب پتا کیا تو پتا چلا کہ انہوں نے بینک سے کرزہ اتنا لے لیا اور کرزہ واپس نہیں دے پا لیتے مشکل ہو رہی تھی اتنی انکم نہیں تھی اور بعد میں گڑھائی جگڑا ہو گیا اور کرزہ لیا کیوں کہ لوگ ہماری عزت کریں گے لوگ ہمارا احترام کریں گے اور میرا خیال ہے کہ پھر اس طرح کے رشتے نہیں چلتے یہ جو میاں بی بی آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں ان کی کہانی ان سے بھی خطرنات وہ تو لیدہ ہوئے یہ جان سے چلے گئے دو میلین کا گھر لے لیا انہوں نے امریکہ میں اور پھر یہ پیسے واپس نہیں دے پا لیتے جو مرد ہے لڑکا ہے یہ بھی انجینئر تھا خطون بھی کام کرتی تھی اس کے باوجود ہے کرزہ اتنا لے لیا کہ یہ مشکل ہو رہی تھی اور پھر کرزہ لینے کے بعد حالات کا مقابلہ نکار پائے اور پوری فیملی کو ختم کر لیا بچوں کو بھی اور خود کو یہ سوشل میڈیا پہ اس وقت تصویر چال رہی ہے وہی سے میں نے ملی ہے میں نے اس لیے کہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ جناب سب سے پہلی چیز تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو کرز ہوتا ہے وہ اترتا نہیں اتنی سانی کے ساتھ وہ بینکوں ہرے بے اکوف نہیں ہیں وہ آپ کو کرزہ دے دیتے ہیں اور پھر اس پر اتنا سودہ پڑ رہا ہے کہ وہ دینا مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اہی کچھ ہی زندگی گزارے تو میرا خیال ہے کہ کرزے سے دور رہنا چاہیے میں نے یہاں بھی دیکھا ہے پچھلے دنوں ہمارے آفس میں بھی ایک صاحب آتے تھے اچانک پھر ان کی موت کی خبر آگی پتا چلا جناب انہوں نے بھی بینک سے کرزہ لیا ہوا تھا اور دو نمبر طریقے کے ساتھ پیپر وغیرہ دے کے بعد میں جب بینک کو پتا چلا تو انہوں نے کوئی انکواری کی تو بعد میں ہارڈ فیر ہو گئی یہ ہمارے آفس میں ایک آنے والے بندے کا واقعہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو فیملی اگر یہ کرزہ نہ لیتی اتنا زیادہ اتنا ہی لیتی جت سے وہ آسانی کے ساتھ اپنے لیے زندہ رہ سکتے نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے زندہ رہتے تو آج میرا خیال ہے انہیں خودکشی کی نوبتیں نہ پہنچتی یہاں پہ نہ ہی خودکشی کرتے ایک چیز ان میں رکھے یہ ہندوستان نے پاکستان نے یہ ممالک جو ہیں یہاں پہ سود پر پیسہ دیا جاتا ہے پرائیویٹ طور پہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ سود پہ پیسہ دیتے آج کا آن لائن اس طرح کے فراڈ بھی چال رہے ہیں جس میں کئی بچارے رکھ لے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں لیا دو لاک تھا دے دیا دس لاک دو لاک کا دو لاک مہین پہ گئے ہیں پاکستان میں آن لائن اس طرح کا بھی سلسلہ چل رہا ہے اندوستان میں بھی کیونکہ فراڈی جو ہے وہ پھر اپنا کام دکھا دیتے ہیں سوچل میٹی اب اس طرح کی ویڈیو بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے پچھلے دنوں ایک صاحب تھے وہ رو رہے تھے کہ میں نے ہر چیز بیچ کے دے دی اس کے بعد مجید کرزہ وہی ہے اور یہ لوگ طاقتوار ہوتے ہیں آپ کو ڈیس کے ساتھ ملے ہوتے ہیں پاکستان جیسے ملک میں اداروں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں اور پھر یہ دمکیاں یہاں تک لگا دیتے ہیں کہ آپ کی بچیاں اٹھا کے لے جائیں گے آپ کی بیوی کو اٹھا کے لے جائیں گے آپ کی بچے کو اٹھا کے لے جائیں گے کئی قتل بھی کر دیتے ہیں تشدد بھی کرتے ہیں مارتے بھی پیٹتے بھی سب کچھ کرتے ہیں غریب کو اس وقت یہ لالج دیتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں پھر کئی جگہ آپ نے دیکھا زمین ہوتی ہے وہ گروی رکھ لیتے ہیں زیور گروی رکھ لیتے ہیں بعد میں کہتے ہیں کون سی زمین کون سا زیور بعد میں اپنے نام کروا لیتے ہیں تو جو اس پروگرام کا آج مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں اپنے حالات کے مطابق گزارہ کرنا چاہیے آپ نے دیکھا پاکستان میں یہ جو یہ تو سود ویسی غلط ہے کیوں لوگ بینک تو سبھی کرزہ لیتے ہیں بڑے لوگ کی بات نہیں میں کر رہا سیاست داروں کو تو معاف ہے نا پچاس پچاس کروڑ لے لے جو مرضی لے لے عام پبلک کی ہوا پھر بینک آلے ان کے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں پھر ان کے پاس کوئی پروپٹری ہوتی ہے کوئی چیز ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جناب یہ بیچ کر ہم اپنا کرزہ پورا کریں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے حالات کیا آئیں ان کے گھر میں آج کھانے کو کچھ ہے یا نہیں ہے ان کو کوئی دلچسپ بھی نہیں پہنگ یہاں جورب میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہاں بوڑی لگتی ہی کرو گی عدالتوں میں یہی وجہ تھی ہے میہ بیوی لڑ پڑے کرزہ نہیں دے سکے یہ کسی وجہ سے مگائی ہوگی کام نہیں رہا فارغ ہوگے کسی طرح بھی تو وہ بات میں جو مکان ہے وہ بینک کے پاس چلا گیا اور لوگ سمجھتے کہ یہ مکان جو ہے بیچ کر ہمارا کرزہ پورا جائے گا وہ الٹا پھر اور بھی کھرچے نکل آتے ہیں اور وہ ساری زندگی جہنہ میں پڑے رہتے ہیں کریڈلیسٹی کھراب ہو جاتی ہے اور میں نے یہاں پہ دیکھا فراڈ کے ذریعے کمپنیاں بنا کر بھی لاکھ لاکھ مونڈ کرزہ لیا اور لوگوں نے دو دو لاکھ مونڈ میری سمجھ سے باہر ہے کس طرح یہ لوگ سو جاتے ہیں پخر کسی بندے کے اوپر کرزہ آؤ اس کو تو نیند نہیں آتی تو یہ ہر طرف آپ کو مختلف دریقوں کے ساتھ کرزے کی سولت دی جاتی ہے لیکن جب یہ لوگ لینے آتے ہیں تو پھر آپ کا بیڑا گرہ کار دیتے ہیں پھر یہ ہی ہوتا ہے جس طرح اس فیملی نے خود کشی کی جس طرح یہ تلیم یافتہ تھے مگر تلیم کے ساتھ اگر عقل بھی ہو تو پھر ہی سلسلہ چلتا ہے یہ عرب کنٹریوں میں آپ کو پتہ ہے پیسہ تو ہے مگر عقل نہیں ہے دیکھ لیں جہاں تیل کے پو میں نکل رہی عقل ان لوگوں کے پاس آج تک نہیں آیا سکتا ہے آج بھی پیسے سے یا تلیم سے نہیں ہے میں آپ کو ہوتا ہوں میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بیٹی کی شادی ہو بیٹے کی شادی ہو دکھاوہ نہ کریں یہ دکھاوہ جوا یہ بڑا گرہ کار دیتا ہے لوگ کیا کہیں نڑینوے فیصل لوگ تو اسی چکر میں رہتے ہیں پریشانی میں کہ لوگ کیا کہیں اگر آپ کے پاس کم پیسے ہے تو جن کے ساتھ آپ رشتہ تحق کر رہے ہیں جن کے ساتھ بات چیتوں کو بتا دیں ہم نے ساتھ کیسے ساتھ بچی کو رخصت کرنا پہلے سب چیزیں کھوڑ کے بیان کرتے ہیں یہ نہ سوچیں کہ میں اپنے دفتر سے کرزہ لے لوں گا میں اپنے بینک سے کرزہ لے لوں گا میں زمین گر ہوئی رات دوں گا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا عزت بنانے کے لیے تاکہ لوگ بھلے بھلے کریں لوگ بھلے بھلے کریں نہ کریں مگر آپ کا ملا گرہ کوئی جائے گا میں آپ کو ہوتا ہوں لوگ تو چلے جائیں گے اپنے گھروں کو جو مسیوت ہے آپ کے اوپر آ جائے گی کل کو جو شادی آپ نے کی وہ چلنی یا نہیں چلنی یہ بات کا مسئلہ ہے یہ پچھرے ہفتہ ہی میں یہاں پہ کسی دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہتا پتہ نہیں ایک لاکھ پونڈ لگا دیا ایک ہفتہ شادی نہیں چلے مقصد یہ بتانے کا آپ کو ہے کہ ہمیں اپنی حالات کے مطابق خرچ کرنا چاہیں گے کل میں ایک فیملی دیکھا تھا سوشل میڈیا تھا یہ جی ساڑھے چار لاکھ میں پوری خرید نہیں کسی ہے وہ ساری زندگی بٹے پہ کام کریں گے وہ خرید ہی لیں پاکستان میں انسان بکتے کیونکہ انہوں نے کئی سے کرزہ لیا ہوگا وہ پیسے لے کے ان کو دیئے ہوں گے وہ ساری زندگی بٹے پہ کام کریں گے ان کو دو وقت کی روٹی ملے نہ ملے وہ بات کا مسئلہ ہے جانوروں سے بری حالت جس طرح آپ جانور نہیں خرید کے لے آتے جہاں مرضی اس کو بھی مان دیتے جس طرح مرضی اس کو استعمال کرتے نسل در نسل اس طرح پاکستان میں یہ بٹے آپ دیکھ لیں یہ بٹوں کو یہ کرزہ دے کے لوگوں کو خریدہ ہوتا ہے ساری زندگی وہ بچارے نسل در نسل وہاں پہ میرد کرتے ہیں کبھی ان کے حالت ہی نہ پیو باپ کی حالت ہی کوئی نہ دادے کی ہوئی نہ لات کی ہوئی نہ پوتے کی ہوئی نہ دوتے کسی کی حالت ہی تو جناب میں آپ کو سب کو یہ مشکلہ دوں گا کہ محنت کریں اور کوئی بھی آپ کو فون کرے کسی طرح بھی آپ کو یا کمپنیاں بیشمار بینک یہ مجھے بھی ازانہ کوئی نہ کہ میں سے جاتا ہے کرزہ لے لو کرزہ لے لو جب آپ کرزہ لے لو اس کے بعد دینا کہاں سے تو زندگی میں میں نے کرزہ نہیں لیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں خدا کا شکر ہے کہ بچت رہی ہے تو میں آپ کو یہ مشکلہ دوں گا کہ کبھی کوئی کرز نہ لیں اور اگر کبھی ایسی ضرورت پاڑے بھی جائے تو ہوش سے کام لیں اگر آپ دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو وقت گزر جاتا ہے مشکل لو یا آسان ہو شوح پازی کے لیے نہ یہ کام کریں کوئی مجبوری ہے چلے دنیا چلتی ہے وہ بھی بغیر صورت کے کسی دوسر سے لے لے کسی رشتہ دار سے اور پھر واپس بھی دے دے یہ نہیں کہ کرزہ لے کے گرکی ہو جائے بعد میں دے ہی نہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا ایک میرا عزیز تھا فون آیا چھز آٹھ ڈالر دیا بعد میں گرک ہو گیا مر کھپ گیا کرزہ شرزہ بھی گیا تو اس طرح کے ابھی لوگ ہوتے اور بعد میں بدا چلا اس نے پورے شہر کا پیسہ دینا تھا تو کئیوں کا تو طریقہ مارداز یہ ہوتا ہے چینل کو سبسکرائب کریں چلے رہے مارسا